اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ریسی پیلائی ہوں وہ ہے گجریلا اس کو گاجر کی کھیر بھی کہتے ہیں میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے بتاؤں گی کہ یہ کیسے بنانا ہے یہ جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے یہ پانچ کلو گاجریں ہیں لیکن میں نے دو کلو گاجروں کو کرش کرنا ہے ان کو اچھی طرح دو کر ساف کر لینا ہے اور ان کو کرش کر کے علیدہ سے برتر میں ڈال کر آپ نے چولے پر چڑھا دینا ہے اور اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا ان کا اپنا ہی پانی ہوگا اس کے ساتھ آپ نے ایک سائٹ پر دو چڑھا دینا ہے اور ایک سائٹ پر گاجریں رکھ دینا ہے اور ان پر چاول ڈال دینا ہے چاول میں نے پہلے ہی بھگو کر رکھے ہوئے تھے ایک گلاس چاول کا اس کے بعد ان کو اچھی طرح پکا لینا ہے یہ دیکھیں پانی ہوشک ہو گیا دونوں چیزیں پاک گئی ہیں اب ہمیں اس کو دودھ میں ڈال دوں گی اور اچھے سے طریقے سے اس کو پکاؤں گی اور برابر چمچہ ہلاتے رہنا آپ نے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ڈاک دینا پھر آپ نے برابر چمچہ ہلاتے رہنا یہ دیکھیں کھیر ہماری بلکہ تیار ہو گئی ہے اور اس میں چار سے پانچے درد آپ نے سبز علاچی کی ڈال لییا اگر آپ کو پساندہ تو کھول کے ڈال لیں نہیں تو آپ پیسے ڈال دیں اس کے بعد آدھا کیلو آپ نے چینی اس میں ڈال لییا جب یہ بلکہ تیار ہو جائے پھر چینی کو آپ نے اس میں مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ہمارا گجریلہ بلکہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو باور میں نکال لیں گے اور اچھے سے میوے جاز سے ہم اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے ہم نے بادام اور کشمی سے اس کو سجا لیا آپ میری ریسپی ضرور ٹرائی کریں میری طریقے سے بنائیں بہت مزے کا یہ گجریلہ بنے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اللہ حافظ موسیقی